ایک نام اور جوتی با فولے جوتی با فولے کا جنم 1827 میں ہوا ان کی پیدا کے پاس بگان تھا جس میں کی فل، فول اور سبزیاں اکتے تھے اچھی شکشہ ہوئی بچپن میں سکوٹش مشنری سکول میں ادھین کیا انگریزی بہت اچھی تھی جیونیاں پڑھتے تھے جارج واشنگٹن، مارٹن لوتھر، چھتربدی شیواجی ٹامل سپین جیسے لوگوں سے پروبابت ہوئے ٹامل سپین کی پستک رائٹس آف مین پڑھی اور من میں یہ بھاو اٹھا کہ مانو اور مانو سمان ہیں اور ان کے ادھیکاروں کی رکشہ کرنا کرتو ہے سماج کا، سرکاروں کا بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی جاتی کے دلیت جو لوگ ہیں پچھڑے ہوئے ہیں شکشہ میں اور یہ مانتے تھے کہ آتمکاس، آتمشواس جڑے ہوئے ہیں شکشہ سے اور انہوں نے یہ پرند کیا کہ وہ دلیتوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے شکشہ کا وکاس کریں گے نئی سانستاؤں کے مادھیم سے چھوٹی سوبر بک سکول کھولا یہ سکول ایک کے بعدے کھلتے چلے گئے پہلے تین سکول آئے اب ان کی پتنی جو ہیں ثابیتری بھائی، فولے، اشکشت تھیں ان کو پڑھایا اور ساتھ جڑ گئیں اور دینے دلے کر کے وہ اچھی ادھیابی کا بن گئیں پر سماج میں بہت ویروت ہوا یہ سماجی کا شانتی کا جیسے دیو تک مانا گیا ان کا پریاس پتا جی نے دونوں کو گھر سے نکال دیا بنایا گیا جس میں کی کوئی بھی پانی لے سکتا تھا جس سے دھرے دھرے کر کے اپنے سنکلب کی پورتی کے لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے سکول کھولے، انہات آشرم کھولے دلیت کنیاؤں کے لیے الگ سنسائیں بنی بچوں کے لیے بنی ویدھواؤں کے لیے آشرا اسطل بنے اور ساتھی میں ایک آندولن چھڑا بہو ویوا کے خلاف ویدھواؤں پر انہائی کے خلاف انہاتوں کے رکشن کے پکش میں بہت بڑا ساماجی کاندولن اس زمانے میں پھولے نیترہ تو دے رہے تھے اس کو کئی بھروت ہوئے کنٹ ان کا ساتھ اور سمرتھن بھی کیا اونچی جاتی کے لوگوں نے یورپی لوگوں نے برہمنوں نے بھی سب مانتے تھے کہ یہ بیکتی سوشکشت تو ہے ہی سنسکرتی کا پوشک بھی ہے وہ گوہتیا پرپتیبند چاہتے تھے کیونکہ کسانوں کو مہتا دھارمک کارنوں سے اور آردھک کارنوں سے دھرے دھرے فولے کا دھیان سویم کے بہتدک وکاس پر بھی گیا ویتہ ہاسکار بنے چھترپدی شیوہ جی کی جیونی لکھی دس کتابیں اور لکھی ناٹک لکھے کویتائیں لکھی بھاشن بھی دیتے تھے ان کا سممان تھا یہ آندولن شکتی شالی ہوتا جرا جا رہا تھا پوری طرح سے سمرپت تھے ایک اچھے ادیش کے لئے مہدیو گومید رانڈے ان کے اچھے مطر تھے 1875 میں جو بہت بہت جلوس دیکھلا تھا پونہ میں سوامی دیانان سرسردی کے سمرتن میں اس مطلب ساتھ ساتھ چلے پتر نہیں تھا پتر ہی نہیں تھی سنتان کے ابحاو میں دمپدی نے سوچا ایک برہمن ویدھوا کے پتر کو گودھ لیا اس پر بھی کافی ادھیک بیرودھ ہوا کنتو اس کی پروانی کی انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے یہ آندولن شکتی پکڑ رہا تھا کئی سنساؤں کا سنچالن ہو رہا تھا چیتنا آ رہی تھی سبھی جاتیوں کے لوگ میں سمرستہ بڑھ رہی تھی سواث بگڑ گیا 28 نومبر 1890 کو 63 سال کے عمر میں ہی پھولے چلے گئے پر دیکھئے پرکرتی کا بھی ہاں ٹھیک اگلے سال 1891 میں بھیم راؤ امبیٹ کر کا جنب